ایک تام میں میں تین باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر کے جانت چاہوں گا میں بہت شکر گزاروں آپ کا آپ اس تار ورم کی عزت افضائی کے لئے یہاں تشریف لائے اور میری باتیں سنی میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے بے شک اس دروازے سے باہر جا کے یہ فیصلہ کر لیے کہ یہ خرافات تھی اس کے کوئی حقیقت نہیں لیکن میری ایک بات مان لی اور وہ یہ کہ آپ آج کے بعد نئی بات کو سن کر اس پر گوھت کریں بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا میرے نزدیک مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس کب کسی کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بات کے خلاف ہے اور پھر صرف ذہنی لحاظ سے اس کو رد کر رہے تھے وہ حقیقت میں سن ہی نہیں رہے تھے اور اگر کبھی ظاہر لگے بھی سن رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مقصر سی کہانی سنا دیتا ہوں واقعہ ہے کہ میرے ساتھ خود ہوا ایک نوجوان امریکہ میں پڑھ رہے تھے وہاں میڈیکل کی جوابات کی تحریم ہے وہ حاصل کر رہے تھے یہاں سے امی بی بیس کر کے کہے تھے والدین کی بڑی توقفات ان سے بابستہ دیئے کہیں تب ہی جماعت سے متاثر ہو گئے انہوں نے ان کو لا کے تلہ گنگ میں ایک مدرس سے مداخل کر دیا والد بیچارے مجھ سے بھی واقف تھے بہت پرانے جاننے والے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکے نے فیصلہ غلط کیا ہے اور مذہب بیان کر رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے براہ آس بات کرنی مشکل تھی تلہ گنگ گئے اس کو واپس لے کے آئے لاہور اسٹیشن پر اترے تلہ گن سے کہا کہ مجھے اپنے ایک جاننے والے دوست سے ملنا رہا ہے تم بھی چلے چاہے اگلی گاڑی لے لیں گے میں نے ہاں چلے آئے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ سوالات کرنے لگ گئے کہ جن سوالوں کے جواب سے غالباً مجھے نہیں بتایا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تو وہ کوئی دو گھنٹے بیٹھے اس کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کمنٹ ہے تمہارا جو جواب انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دیئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی خلاف بات کرے تو درود پڑھتے رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں سکتا میں آپ کے خدمت میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ درود پڑھنے کا یہ موقع نہیں ہوتا آپ اگر یہاں سے صرف ایک میسیج لے گا کہ آپ کو اپنے دل و دماغ کو کھنا رکھا ہے اور کوئی اگر آپ کے اعتقادات سے آپ کے تصورات سے آپ کے مدالے سے آپ کی سوچی باتوں سے ہٹی بھی بات ہے تو اس کو غور سے سننا ہے اصل میں یہیں صرف تحقیق کی تنقید کی صحیح راستے پر جانے کی پدا ہوتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں آپ جدو جو صحیح بات کو جاننے کی جیسے ہی شروع کرتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں صحیح راستے پر جائیں اصل میں وہ پہلی شرک ہی ہم پوری نہیں کرتے اس کے ایک بات دیا کروں دوسری جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی غلطی سے پاک ہو اس وجہ سے میں بھی غلطی سے پاک ہوئی اور ہم فکر میں علم میں بہت غلطیاں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جب عبادت کا شوق ہو تو خدا کی کیجئے جب عقیدت کے جذبات ہو تو محمد الرسول اللہ کافی ہے باقی لوگوں کے ساتھ صرف محمد کیجئے یا احترام کسی اور انسان کی عقیدت کو اپنے سر پر سوار نہ کیجئے تاکہ آپ مریدی اور محکومی سے مکلیں اور اقبال کو ماتن نہ کرنا پڑے کہ کشتہ سلطانی و مدائیو کی نہیں اور تیسری بات وہ ہے کہ انہوں نے ہمی سے کوشی تھی کہ اگر کبھی موقع ملے تو غور کیجئے گا کہ کیا اس بیماری سے اور اس آفت سے اور فتنے سے نجات کے لیے واقعاً یہی حل نہیں ہے کہ ہم ایک کاؤنٹر نیرٹیب کو شوری طور پر جاننے والے بند ہیں اگر اس کا جواب آپ کو اس بات میں ملے اور حوصلہ قضاء ہو تو پہر میں حاضر ہو جاؤں گا موسیقی